ان کا یہ ہے کہ باقی سائر لوگ بھاگ دوڑ کرتے رہے اور میں وزیراعظم نہ ہوں اس طرح ہوتا ہے کبھی دنیا وہ کہا نہیں یار وزیراعظم کیا ہوتا ہے وہ تو ہم بھی بھیج سکتے ہیں وہ تو توہین عدالت کی مار ہے اور دو وزیراعظم بھیجے نا ایک توہین عدالت میں اور زیادہ ہو تو بھئی اور لڑکا کے صادق اور امین بھی آئین میں تربیم کرنی ہے یہ تقاضہ کس کا ہے مجھے اور آپ کو تو بھی تق پتہ ہی نہیں یا حکومت وقت کا آف کورس اور کس کا ہوگا حکومت وقت کا تقاضہ ہے نا کہ انہیں کچھ ججوں سے خوش نہیں میں انتہائی دیاننداری سے سمجھتا ہوں کہ افتحار چودری صاحب کے زمانے سے ہمارے جج صاحب بارنیے سمجھتے ہیں تو ان کے پاس یہ قوت ہے جو کسی زمانے میں صرف ایک ادارے کا اجارہ ہوتا تھا اسٹیبلشمنٹ بات کر لیتے ہیں کھل کے بات کر لیتے ہیں کیا اس میں مزائقہ ہے ہاں ٹھیک ہے کہ وہ حکومتیں بنائے اور بگاڑے وہ کہاں نہیں یار وزیراعظم کیا ہوتا ہے وہ تو ہم بھی بھیج سکتے ہیں وہ تو توہین عدالت کی مار ہے اور دو وزیراعظم بھیجے نا ایک توہین عدالت میں اور زیادہ ہو تو بھئی اور لڑکا کے صادق اور امین بھی تاہیات ناہل بھی کر دو اب صادق اور امین کا لقب پھیک تو بیسے ہی بھارہ کیا کہا بات جو ہے یہ اس بات یہ درست اچھا اور اس کے بعد ایک حوالے سے اگر آج یاد کرو آئین کی سریحن خلاف ورزی تھی جو عمران صاحب کے خلاف جو تحریک اعدام اعتماد آئی تھی وہ پھلکل آئین کے مطابق آئین کے مطابق اس پہ گنتی ہو جاتی نہیں ہونے دی گئی آئین کی خلاف ورزی تھی ابھی ورنہ آئین میں وہ شک کیوں ہیں ٹھیک ہے جی اس کو قومی سلامتی کے منافع قرار دے کر جو ہے ردی کی ٹوکری میں بہنگ دیا گیا اس وقت بھی عدالت رات کو کھلی اور کہا کہ نہیں گنتی کراؤ اور اس وقت جو تحریک انصاف ان ججز کو جن کو بعد میں وہ اپنا دوست شمار کرنا شروع ہو گئی اور خیر خواہ ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ان ججز کو وہ بھی ہم سب کو یاد ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ تینوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنی اور کہتی ہیں کہ یار ہمارے ساتھ ہمیں اپنی حکومتوں کے دوران عدالتوں نے ان ان مقامات پر آگے بڑھنے نہیں دیا آئیے مل کر اس میں سے کوئی راستہ نکال ہونا تو یہ چاہیے تھا نا سولی طور میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا نہیں ہو رہی دیکھو باسنوں میری سب سے پہلی بات یہ ہے آئین میں ترمیم کون کروانا چاہ رہا ہے آپ نے بھی کیا فرمایا تھا حکومت وقت اور حکومت وقت میں شہباز شریف صاحب اب شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے نا بنیاندی طور پر سولی طور ہے بنیاندی طور پر ہاں اس ہاؤس کے وہ وہی ہے نا قائد ایوان اب ان کی جانب سے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آج ہم سارے یہ توقع کر رہے تھے کہ جی شہنگائی کا اجلاس یہ ایسی او کا اجلاس ختم ہو جائے گا یہی آپ کی ملتی توقع تھا اور اس کے بعد باقی لوگ کہتے ہیں جی پہلے ہو رہی ہیں شہباز آجنی طرح میم ہم اس پروگرام میں ٹٹے رہے ہم نے کہا نہیں صاحب یہ کانفرنس کے بعد ہوگا اب میں اور آپ یہ سوچ بیٹھے تھے کہ یا اٹھارہ انیس کو ہوگا یا جو منڈے آئے گا اس دن ہوگا یہی تھا نا اب ہم دونوں بھی حق کا وقت کا رہ گئے کہ ابھی کل جب وہ اختتامی پریس کانفرنسیں ہو رہی تھی سیو اعلامیہ کے بارے میں تو یہ ہو گیا کہ جی سینٹ اور قومی اسمیلی کا جراستانب کر لیا اور شہباز شریف فوراً لاہور پہنچے نہیں وہ تو اس کے بعد پہنچے اس کے بعد چلے گا وہ تو وہ در ایک الک کہانی ہے لیکن پہلے آج کی کہانی تو ہے آپ جو مجھے تانہ دے رہے ہیں بھئی میں ایس ریپورٹر میرے انظر میں میں تو اس لئے دے رہا ہوں بھائی نیوزوں کے جاتے سے میں نے پارلیمان جو ہے قبر کی رستے پھلانگتے ہوئے وہاں پہنچے تو میں تمہیں یہ چاہ رہا ہوں کہ حکومت نے اجلہ تمہیں اٹھارہ کی بجائے کل کی بجائے آج سیشن بلایا تو کیوں نہیں دیا میں یہ پیزار رہا ہوں تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ وزیر آزم شہباز شریف صاحب کی سنجیدگی کا عیسائنی ترمیم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آج سینل کا اجراس بلایا گیا تین بجے اس سے دو جمع دو کرنے والوں نے کہا جی تین بجے بلایا گیا ہے سینل کا اجلاس چار بجے قومی سیملی کا بلایا گیا ہے تین بجے اجلاس بلا کے ساڑھے تین گھنٹے کے قریب جی آئینی طرح میں منظور کروا کے سیملی بھیج دیں گے چار بجے ہو جائے گی اور خدا حافظ السلام علیکم یہی ہوتا ہے نا نا ٹھیک ہے اس لئے بلایا گیا تاثر یہی تھا ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے بندے پورے کرنے کے لئے زہرانا کہیں دوبیر کا کھانا تلاول فرما لیجئے بندے بھی دیکھ لیں لوگ اور پھر آ جائیں یہ بھی ہو گیا حضور وزیر اعظم پاکستان جن کی حکومت کو استحقام دینے کے لئے یہ نام آئینی طرح میم کا ہمارے سر پر جو ہے ایک عذاب تین دنوں سے نازل کیا جا رہا ہے وہ خود اس اشائیے میں تشریف لاتے ہیں پولے تین مجھے بہت ساری زہرانے میں بس وہ بیزی تھے ایسیو کے سیکریٹری یہ اچانک اطلاع آئی کہ وہ بیزی ہوں نے کل پتہ نہیں تھی کل شام ان کے شیڈول میں نہیں تھا آج صبح نہیں تھا لیکن شیڈول بنانے والے نے زہرانہ غلط رکھا انہیں عشائیہ رکھنا چاہیے تھا یا زہرانے کے کوئی لیٹ کر دیتے اب ایسیو کی جو کمیٹمنٹس ہیں ان کو تو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے اب میں سلام پیش کرتا ہوں عوام کے ان نمائندوں پر جو سب پر بالہ دست بنتے ہیں ان میں سے کسی ایک آدمی کو اتنی شرم بھی محسوس نہ ہوئی کڑے ہوئے کہتا ہے کہ جناب ہم آپ کے کیا ملازم ہے بیٹھے ہوں نے نہیں خدا کا باست ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ یار یہ بالہ دست ہوں پرائیم منسٹر بیزی تھے سر دیکھیں سر دیکھیں پرائیم منسٹر جو ہیں وہ اتنے مذہب کہ انہوں نے بھائی وہ پرائیم منسٹر آ تو گئے نا کیا شہنشاہ ہیں شہنشاہ آریا مہر ہیں کیا آ تو گئے نا کیا بات کر رہے ہو یا بابو لیکن یہ میں تمہیں سنجید کی کا عالم بتا رہا ہوں حکومت کا اپنا یہ دوسری ٹرائی ہے نا یہ آئینی طرح میم کو کروانے کی ان دو کوششوں میں جناب شہباز شریف صاحب آپ کو کب سنجیدہ نظر آئے تو ان کا یہ ہے کہ باقی سائے لوگ بھاگ دور کرتے رہے اور میں وزیراعظم نا ہوں اپیرنلی تو یہ فیل ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے مجھے تو اپیرنلی یہ فیل ہوتا ہے